ہر شہر میں ہر شہر میں سیئے آوات بلند کرنی ضروری ہے ہر شہر میں کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ اس میں کچھ بھی چلے گا کوئی بھی آ جائے گا مجھے پاکستان کی فوج اسرائیل کے اندر چاہیے انشاءاللہ پاکستان کے نارے لگائیں نا وہ آزاد ہے اللہ کی قسم وہ آزاد ہے آپ کو کس نے کہا کہ فلسطین جو ہے وہ آزاد نہیں ہے پاکستان بری بری پاکستان بری بری پاکستان میں پھر بتا دوں حماس مسئلے میں نہیں ہے خدا کی قسم تار گئے ہیں وہ ہم مسئلے میں ہیں اب وہ کب ریالائز ہوگا آپ کو میں آخر کی تصویر دکھانے آئے ہوں ادھر یہ ساری کی ساری موبلیٹی یہ ہر مسجد کے اندر لڑکوں آپ سے بات کروں پاکستان کی اسلام ہے تو لڑکوں مسجد میں جانا بھی آرام ہے یہ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پر عورت مسجد نہیں جا سکتا آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کیا کروں آپ مسجد جائیں گے تو کام ہوگا مزید میں جا کے ٹھہریں گے تو باک ہوگا اور دلیل پکی رکھ کے جائیں گے تو کام ہوگا اس کو ہی پتا ہوگا وہ تو پندرہ سور پہ مہینے کے وزیفے وہ خطیب ہے وہ نہیں ڈیل ہو رہا ہم سے سب سے کم زور انٹیٹی ہے وہ آپ کی وہ ویٹ کر رہا تو آپ جا مسکراتے ہیں تو سمجھتا ہے اگلے جمعہ جا کی نوکری پکی ہوگی میری اصلی مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نقلی مسلمان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جید ہو رہے ہیں ہارا ہم نے تو قصور ان کا نہیں ہے قصور ہمارا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے آپ کو ساری فکر ہیں آپ سے کیا سوال ہونا ہے میں پھر بتا دوں ایبل باڈیڈ من صحابہ اکرام نے کبھی دھرنا نہیں دیا تھا صحابہ اکرام نے سیاست کی تھی ان کو بھی پتا ہے کہ جس دن پاکستانی لڑکا موبائل ہو گیا اور اس کے ہاتھ موہ میں دلیل آ گئی اور مسجدوں کے اندر انہوں نے بنا کے دیئے نا مسجد اللہ تعالیٰ کی طرح سے یہی چھیک اللہ کے ہیں توکے تو نہیں ہیں مسجد توکے بہت نہیں ملی ہمیں آبا کامزہ مسجد کے خطیب کو جا کے بٹھا لیں پیار سے گندے پیار رکھیں کہ سر جی آپ کی باہت سے ہم آپ کی دنخواہ مارز کرو آ رہے ہیں فکر نہیں کرے آپ کو پرموٹ کر دیں گے آپ لوگ باہت سے ہیں ان کو بتائیں کہ سر یہ سارا فنینشل انسٹیوشن ہمیں پتا ہے جو مدرسے کا چل رہا ہے ہمیں پتا ہے اس بات کا اور چلانا بھی ہم نے کیونکہ ادھر قرآن نافذ ہوا بھائی مگر اگر آپ نے ایک ٹائم تو مسلمان کو غیرت آ دیئے فلسطین کی بچی نے ہمیں غیرت جات کر آ دی آپ کو صرف ان بچیوں کی شکلیں پتا چل جائے جو کل چھہید ہوئی اس کے بعد آپ کبھی زندگی میں غلط سٹیارٹری کے اوپر اتفاہ نہیں کریں آپ لے دن سو کے یہ نہیں سوچیں کہ چلو آج ایک کل کر لیتا ہوں ہم سب کے گھر چھوٹی بچیوں اور بہنیں ہیں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کوئی ایسی راکن سائنس نہیں بتا رہا ہوں کومن سائنس کی باہت بتا رہا ہوں دنیا کے سارے کے سارے غیر مسلم اکٹے ہوئے ہیں امریکہ میں برطانیہ میں جرمنی میں جرمنی جیسے جہودی ملک کے اندر بھی اور یہ پاکستان ہوئیے دیکھیں پنیس والے نے وہاں بھی ناکل لگایا ہے ایتا نہیں کچھ جائے گا یہ اسلامی جو مجھے پاکستان ہیں میں ابھی بتا دوں آپ کو جتنے ہی پاکستان کی میک ڈاؤنلز ہیں سب پر اکٹھے جو کسٹمرز بیٹھیں ہم سے دس گنہ زیادہ کی تعداد میں وہ بھی ستنا بیٹھے ہیں دو ترہ کے مسلمان ہیں پاکستان میں ایک وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے ان کو آپ بات پوچھائیں اور ایک وہ جن کو پتہ ہے مسئلہ اور کسی آر میں بیٹھے ہوئے ہیں جان کی حج دھرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف سیاست کرنی ہوتی ہے جو ہلا کے لیے سیاست جو بھی آ جائے گا اس کی تباہ کرے گا سو بہت سوچ سمجھ کے آگلی مغرب کی نماز عشاء کی نماز اور فضل کی نماز تک اپنے آپ کو اسیمبل کر لے کہ سرلی میں سامنے بیٹھے گی ایک لاکھ مسئلیں پاکستان کے اندر ایکٹیویٹ ہو جائیں اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا اب مغرب کا وقت ہوگے اس لیے مجھے یہاں پہ بات ختم کرنی مگر پھر میں بتا دوں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کا عجر آپ کو دے میں آپ کی تعریف نہیں کروں گا کیونکہ اسلام میں منع ہیں آپ اللہ کے لیے آئے ہیں اپنے لینی آئے ہیں نفس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کام کو قبول کرے جہاں پہ آپ آئے ہیں اور اصلی کام کی طرح بڑھیں یہ اکیلہ بندہ کافی نہیں ہیں یہ میں پھر بتا دوں یہ اکیلہ بندہ کافی نہیں ہے ایک مشتاک نہیں چلے گا کم از کم دچ بیس لاکھ مشتاک چار شہروں سے کٹھے کرنے ہیں اور اگر آپ نے اور میں نے نانا کیے تو یہ ہی بندہ آخرت میں کھڑا ہوگا میں آپ کو بھی بتا دوں اس اپنی کوئی کسی پر رحم کرے گا اس وقت ہم دیکھیں گے یہ بھائی صاحب تر گئے اور ہم تو صرف آپ ہی کے سپورٹر سے آپ ہی کے سپورٹر سے فرشتہ گئے گا خالی نار مارنے کے لئے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا ہم نے کام نہیں کرنا تھا اپنے خاندان کو لے کے روڈ پر کھڑا ہو گوڑا سمجھ لیں اس بات کو چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ ڈرامے بازی نہیں جلنے کی اسلام میں سیاست پوری دلیل پکی اور پھر اللہ تعالیٰ یہ جیسے استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے پیار نہ اکھریں آپ سے اپنی اپنی مسجد تیک اگر کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں اور کوئی بڑی سائنس نہیں بتا رہا ہوں آپ اور جب تک الٹا لٹکا کے نیچے سے کوئی فاتفہ پکتا نہیں ہے تب تک مجھل چھوڑنی ہی نہیں آہونے بس اتنی زیادہ ایک مسلمان مجھل میں انٹر ہوتا ہے تو بلڈنگ ایسے کام جانی چاہیے ایسے حرات ہیں ہمارے ویل چیلوں کے اوپر اور پیساکیوں پر بابے ہم سے پہلے مجھل پہنچ جاتے ہیں پہلی سب پکڑ لیتے ایسے جوانوں پہ پھر ایسی دانتی برستی جو فلسطین نے برس رہی سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ سب کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ مستاق صاحب کی اور ان کی سوجہ کی اس محنت کو رنگ لے کے آئے ہر شہر میں ہر شہر میں سیہ آبات بلند کرنی ضروری ہے ہر شہر میں کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ جس میں کچھ بھی چلے گا کوئی بھی آ جائے گا مجھے پاکستان کی فوج اسرائیل کے اندر جائے انشاءاللہ نیتن جہو کو سیس وائل کے لیے نہیں ون سٹیٹ سلوشن کے لیے ون سٹیٹ ایک مسلمان فوج شروع کرے گی دیکھئے گا ہر مسلمان فوج پہنچے گی انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ